اسلام علیکم مشرق نیوز کے ساتھ میں ہوں ذریخ ناصر سب سے پہلے مشرق ہیڈ لائنز وزیر اعلیٰ بلوچستان جوام کمال خان کی اسلام وعد آمد وزیر اعلیٰ صوبے کے مسائل پر وفاقی حکومت سے بات چیت کرنے کے لیے قائم بی اے پی کی کمیٹی کے حمراہ وفاقی وزراء اور بعد ازام وزیر اعظم سے ملاقات کریں گے وزیر اعلیٰ بلوچستان جوام کمال خان کا سلانہ منصوبہ بندی کمیشن کے اجلاس سے اہفجاج کے طور پر ووک آؤٹ کوئیٹا میں کرونا وائرس آپڈیٹ سے آپ کو آگاہ کرتے چلیں کہ سکریننگ کیے گئے لوگوں کی کلتعداد چھے لاکھ باون ہزار اٹھائیس ہو گئی ہے عالمی شہرہ جیافتہ کرکٹر شاہد خان افریدی کا دورہ انوشکی سکرٹر کمانڈر نارتھ برگیڈیر لیاکتالی نے کہا ہے کہ جتے دل کے موثر اتداروں کے لیے آئندہ دو دنوں میں تمام آلات کو استعمال میں لاتے ہوئے سپریے کا عمل شروع کیا جائے گا موسم کی صورتحال سے آپ کو آگاہ کریں بلوچستان کے مختلف اسلامی موسم گرم اور خوشک رہنے کا امکان ہے لیوی سپورس تفتان کی بڑی کامیاب کاروائی اسسٹن کمیشنر تفتان محمد بارس کی ہدایت پر لیوی سپورس ٹیم نے کاروائی کرتے ہوئے ایرانی مزرس صحت زریلہ شیر خوشک بڑی مقدار میں قبضے میں لے لیا محکمہ مواصلات اور تعمیرات کے کلامی کے مطابق صوبے کے تمام قومی شہرہوں اور زلعی سڑکیں کارچنے کے لیے سیکریٹری مواصلات اور تعمیرات کے دفتر سے نو سی کا حصول لازم قرار دیا گیا دیرہ مراجماری ڈپٹی کمیشنر نصیر آباد حافظ محمد قاسم نے کہا ہے کہ شہید غفار سیال کرکٹ گراؤن میں فلڈ لائٹ نصب کر کے اس کی مکمل لیولنگ کی جائے گی حکومت بلوچستان نے کرونا وائرس کے خطرات کے پیش نظر ہنگامی بنیادوں پر تافتان میں کرنٹینہ مرکز قائم کیا پی ڈی اے میں ظلی انتظامی اور محکمہ سہت کو فاعل کیا اور اپنے وسائل سے پانچ ہزار ظاہرین کو تمام ممکنہ طبی سہولیات اور ضروریت زندگی کی فراہمی کو یقینی بنایا ساتھی صوبے میں میڈیکل ایمرجنسی نافذ کرتے ہوئے کوئٹہ پی سی ایس آئی آر کلا عبداللہ اور چمن میں مزید کرنٹینہ مراکز اور آئیسولیشن سینٹرز کائم کر دیئے اس کے علاوہ کوئٹہ میں پچاس اکر اور تافتان میں پندرہ اکر پر ریلیف این ایمرجنسی سینٹرز بھی بنایا جا رہے ہیں پروقت اقدامات کی وجہ سے بلوجستان کے کسی بھی ظلم میں وائرس حکامی طور پر منتقل نہیں ہوا اور نہ ہی کوئی مریض سامنے آیا جو ایک بہت بڑی کامیابی ہے صوبائی حکومت، ڈاکٹرز اور پاک فوج نے بلوجستان میں بیماری کی شرعہ کو بڑھنے سے بچایا اور حکومت کی آگاہی مہن کے نتیجے میں عوام نے بھی لوکڈاؤن کو سراتے ہوئے خود کو گھر تک محدود کر لیا بلوجستان میں نہ صرف بیمار افراد کی دادات بہت کم ہے بلکہ سترہ مریض سہتیاب بھی ہو چکے ہیں بلوجستان حکومت کرونا وائرس کے خلاف جنگ جیتنے کے لیے برسرے پیکار ہے تاہم معاشر کو بھی اس جنگ میں اپنا فعل کردار ادا کرنا ہوگا ہیڈلینز آپ نے جانی اب خبر تفصیل کے ساتھ وزیر اعلیٰ ارجام کمال خان سے چیئرمین سینٹ محمد صادق سنجرانی وفاقی وزیر مخترمہ زبیدہ جلال سینٹر انوار الحق کاکر صوبائی وزراء نور محمد دمر مٹھا خان عراقین قومی اسمبلی سردار اسرار ترین اور نوابزادہ خالد مکسی کی ملقات وفاقی حکومت کے ساتھ بلوچستان کے جاری وفاقی منصوبوں کی سست روی نئے منصوبوں ڈیمز کی تعمیر بجلیر گیس کے مسائل سمیت دیگر متعلقہ امور پر دو چوک موقف اختیار کرنے پر اختفاق ملاقات میں وفاقی وزیر پلاننگ اسد عمر وفاقی وزیر توانائی عمر ایوب اور مشیر خزانہ حفیظ شیخ سے ملاقات کا ایجنڈا تہہ بلوچستان عوامی پارٹی کے سینٹر اور عراقین قومی اسمبلی بلوچستان جان کمال خان کی قیادت میں پارٹی کے عراقین پارلیمنٹ متحد ہے پارٹی صدر کی گائیڈ لائن اور رہنمائی میں بلوچستان کے مسائل کے حل کے لیے اپنا کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہیں کمیشن کا اجلاس مشیر خزانہ حفیظ شیخ کی زیر صدارت منقض ہوا وزیر علی بلوچستان کی اسلامباد اور صوبائی وزیر خزانہ ظہور بلیدی کی کوئیٹا سے بزریا ویڈیو لنک اجلاس میں شرکت وزیر علیہ کا پلاننگ کمیشن کے رویے کے خلاف اجلاس سے واک آوچ کیا حکومت بلوچستان کا پلاننگ کمیشن کے رویے اور بلوچستان کے وفاقی منصوبوں کی سست رویے پر شدید تحفظات کا اظہار کوئیٹا میں کرونا وائرس آپڈیٹ سے آپ کو آگاہ کرتے چلیں کہ سکریننگ کیے گئے لوگوں کی کل تعداد چھے لاکھ باون ہزار اٹھائیس ہو گئی ہے اور کرونا وائرس کے نئے مریضوں کی تعداد تین سو اکتر ہو چکی ہے کرونا وائرس مصبت ریزلٹ کے مریضوں کی تعداد پانچ ہزار دو سو چوبیس ہو چکی ہے کرونا وائرس منفی ریزلٹ کی تعداد دو لاکھ دو ہزار نو سو چالیس مشتبہ مریضوں کی تعداد دو لاکھ چار ہزار پانچ سو تیس کرونا کی کیے گئے ٹیسٹ کی تعداد ایک ہزار اتراسی ہو چکی ہے اب تک کرونا کی کیے گئے مجموعی ٹیسٹ کی کل تعداد دو لاکھ سات ہزار تین سو ایک ہے کرونا وائرس سے صحتیاب مریضوں کی اکیابن ڈاکٹر وسیم بیگ ترجمان میڈیا کارڈینیٹر برائی ڈیریکٹر جنرل ہیلتھ بلوچستان سوائی ہیلتھ ڈیریکٹر کرونا وائرس سیل بلوچستان کی اپ ڈیٹس اسسیسٹنٹ کمیشنر تفتان محمد وارس کی ہدایت پر لیویز فورس ٹیم نے کاروائی کرتے ہوئے ایرانی مزرے سہد زہریلا شیر خوشک بڑی مقدار میں قبضے ملے کر ایف آئی آر درج کر لی لیویز نوجوانوں کی کارکردگی کو اسسیسٹنٹ کمیشنر محمد وارس نے سراہا اور بڑی کامیاب کاروائی کرنے والے نوجوانوں کے لیے تاریفی اثنات دینے کا اعلان کر دیا اسسیسٹنٹ کمیشنر تفتان محمد وارس کا کہنا تھا کہ اس طرح کے زہریلے اشیاء خوشک شیر جو کے کیمیکل مکس کر کے استعمال ہوگی اس کی ہرگز اجازت نہیں دی جائے گی قانون کے خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف سختی سے نبچیں گے عالمی شہرت یافتہ کرکٹر شاہد خانہ فریدی کا دورہ نوشکی فٹبال سٹیڈیم مستحقیم میں راشن کی تقسیم کی تقریب منقض ہوئی شاہد خانہ فریدی فاؤنڈیشن کے جائب سے پانچ سو مستحقیم میں راشن تقسیم کیا گیا بلوچستان کے عوام نے مجھے بہت عزت اور محبت دی ہے بلوچ اور پختون محبے وطن اور ملک کے وفادار ہیں ملک و قوم کے لیے ان کی قربانیاں رائے گاں نہیں جائیں گی میں نے رمضان المبارک میں وعدہ کیا تھا کہ بلوچستان کے دہے علاقوں میں جا کر کرونا سے متاثرہ خاندانوں کی معاونت کروں گا بلوچستان شارعوں کی حالت انتہائی خستہال ہے شارعوں پر سفر کرنا مشکل ہے میں پاک فوج ایف سی پولیس لیویز اور ڈیپٹی کمیشنر نوشکی کا مشکور ہوں کہ انہوں نے بھرپور تعاون کیا بلوچستان میں فٹبال کا کھیل مقبول ہے لیکن سہولیات کے کمی کے باعث کھلاڑی مشکلات کا شکار ہیں چومن اور نوشکی میں فٹبال کے نامور کھلاڑی موجود ہیں جنہوں نے ملک کا نام روشن کیا ہے تعلیم کے بغیر ترقی کا تصور ممکن نہیں نوجوان بالخصوص خواتین پر زیادہ توجہ دیں اپنی بیٹیوں کو زیور تعلیم سے راستہ کریں کیونکہ خواتین معاشرے کو لے کر چلتی ہیں مجھے سمجھنی ہے کہ بیٹیوں کو کیوں نہیں پڑھاتے لوگ بیٹیاں جو ہوتی ہیں جب وہ شادی شدہ ہوتی ہیں تو وہ معاشرے کو لے کر چلتی ہیں گھر کو چلتی ہیں آپ سب لوگوں سے میری درواز ہیں کہ اپنی بیٹیوں کو لازمی سکول بجوایا کریں بیٹیاں پڑھیں گی تو معاشرہ ترقی کرے گا تو انشاءاللہ آپ اس چیز کا ارادہ کرتے ہیں انشاءاللہ کہ اپنی بیٹیوں کو لازمی آپ لوگوں نے تعلیم دلانی ہے میں بھی اپنی بیٹیوں کو پڑھا رہا ہوں آپ لوگ بھی اپنی بچوں کو پڑھائیں تاکہ آپ لوگوں کا جو معاشرہ ہے وہ ترقی آپ کا معاشرہ ہو پشین سے آپ کو اپڈیٹ کرے سیکٹر کمانڈر نارتھ برگیڈیر لیاقت علی نے کہا ہے کہ دل کے معصر تداروں کے لیے آئندہ دو دنوں میں تمام آلات کو استعمال میں لاتے ہوئے سپریے کا عمل شروع کیا جائے گا ڈیپٹی کمیشنر نصیر آباد حافظ محمد قاسم کاکر نے کہا ہے کہ شہید غفار سیال کرکٹ گراؤن میں فلڈ لائٹس نصب کر کے اس کی مکمل لیولنگ کی جائے گی اور یہاں کے گراؤن سٹاف کو مستقل منعادوں پر محکمہ سپورٹس میں تائینات کروا کر ان کے روزگار کا مسئلہ حل کیا جائے گا یہ گراؤن یہاں کے عوام اور کھلاریوں کے لیے ایک تحفے سے کم نہیں ہے کرکٹ انتظامیاں نے گراؤن کی جس طرح کرکٹ دیکھ بھال کی ہے اور اسے سمبالہ وہ قابل تحسین ہیں ان خیالات کا اظہار انہوں نے شہید غفار سیال کرکٹ گراؤن کے دورے کے موقع پر نصیر آباد کرکٹ کمیٹی کے چیئرمن میر غلام نبی خان عمرانی اور دیگر ممبران سے بات چیت کرتے ہوئے کیا اس موقع پر پی سی بی کے کوش حسین بخش کوسا پی سی بی امپائر عبدالکریم جون کی کرکٹ کمیٹی کے ممبران عبدالغفار عابد، اسرار احمد خوصہ اور دیگر موجود تھے چیئرمن غلام نبی خان عمرانی نے ڈیپٹی کمیشنر نصیر آباد کو گراؤنڈ کا دورہ کروایا گراؤنڈ اور گراؤنڈ سٹاف کے مسائل سے اگاہ کیا اس موقع پر ڈیپٹی کمیشنر نصیر آباد حافظ محمد قاسم کاکر نے کہا کہ کھیلوں کی بدولت سے حتمن معاشرے کی تشکیل ممکن ہے اور یہاں کے کھیلاریوں کو کھیلوں کی ہر ممکن سہولت فراہم کریں گے محکمہ مواصلات اور تعمیرات کے ایک علامیے کے مطابق صوبے کی تمام قومی شہرہیں اور ذلعی سڑکیں کاچنے کے لیے سیکریٹری مواصلات اور تعمیرات کے دفتر سے نوسی کا حصول لازم قرار دیا گیا ہے تمام تعمیراتی اداروں، محکموں اور انفرادی طور پر روچ کچنگ کے لیے محکمہ مواصلات سے اجازت لینا ضروری ہوگا اور محکمے کی اجازت کے بغیر تعمیرات و مرمت یا کسی بھی مقصد کے لیے روچ کچنگ کرنے والوں کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے گی بلوچستان کے مختلف اسلامی مواصل گرم اور خوشک رہنے کا امکان محکمہ مواصلات کے مطابق صوبائی دار الحکومت کوئیٹا سبی کلات ہلکی ہلکی بارش کا امکان ہے صوبائی دار الحکومت کوئیٹا میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 33 ڈگری سینٹی گریڈ جبکہ کم سے کم 17 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کا امکان سبی میں زیارت سے زیادہ درجہ حرارت 41 جبکہ کم سے کم 30 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کا امکان تربت میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 43 جبکہ کم سے کم 27 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کا امکان نکنڈی میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 43 جبکہ کم سے کم 27 گوادر میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 31 جبکہ کم سے کم 29 دگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا کلات میں 41 جبکہ کم سے کم 14 دگری سینٹی گریڈ جیونی میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 32 جبکہ کم سے کم 28 دگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا کوئٹا میں ہوا میں نمی کرتا 31 گوادر میں 62 جیونی میں 73 سبی میں 54 تربت میں 29 کلات میں 18 دگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا نیوز سٹوڈیو سے فلوقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے وزید کیجئے ہماری ویب سائٹ مشرک ایس ڈی ڈوٹ ٹی وی اور دیکھتے رہیے مشرک نیوز